اسلام علیکم دوستوں امیدہ آپ لو سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم لوگ پاکستان سٹیڈیس کا کلاس ڈگری لیور کا لیکچر نمبر 34 یا لیکچر نمبر 34 کرنے والے ہیں اور جو ہمارے ٹاپک یعنی کہ انوان ہوگا وہ خلافت مومنٹ ہے 1919 سے لے کے 1922 تک یعنی کہ تحریک خلافت جو ہوئی وہ 1919 1922 میں کیوں ہوئی اور اس کے کیا پیچھے وجوہات تھیں اور کیا ان کے ہماری جو اس وقت جو بڑا ایک تناسب چل رہا تھا انڈیا میں وہ اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو خلاف مومنٹ کا کیا اثر ہوا تو اس کو ہمارے چیک کریں گے لیکن اس لیکچر کو اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو یا اس ایک گروپ کو اگر آپ نے اگر جوائن نہیں کیا تو اس کو آپ جوائن کر لیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور آپ کو اگر اس کے ریگارڈنگ اس لیکچر کے مطالقہ اگر آپ کو نوٹس کی ضرورت ہو تو نیچے دیئے گئے ہوئے جو آپ کو ایمیل آئی ڈی ہے اس پہ آپ ضرور کانٹیک کریں رجوع کریں آپ کو بہتر سے بہتری نوٹس پروائیڈ کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو آج کے ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو لاس ٹاپک تھا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا انڈیا مسلملیک تھا یعنی کہ 1906 میں کیا میٹر ہوئے اور کیا وجوہات تھی مسلمی بنانے کی ہم نے اس کو ہم نے پورا چیک کیا تھا اور اس کے ایمز اور اوڈیٹریس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا یعنی کہ ان کے حدف اور مقاصد کو ہم نے دیکھا تھا اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو میں اسا ضرور شیئر کریں میں اس لیکچر کا لنک اپنی اسی ویڈیو کے لاس میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے ان کے تحریک خلافت کیا تھی اور وہ کیوں سٹارٹ ہوئی کیوں شروع ہوئی اس طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور یہی بورڈ کے ایگزامز میں یا یونیورسٹی کے ایگزامز میں پوچھ لے جاتا ہے یعنی کہ ویسے بھی اگر آپ سے کوئی جنرالج کے حساب سے کا سوال کر لے تو آپ کے پاس اسی طرح کا ایک سوال یا ایک سوال بولتے ہیں نا کوئسچن آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اسی میں اگر آپ نے انڈروڈکشن دیکھنا ہو اپنا تعرف دیکھنا ہو تو بہت ہی آسان ہے بیٹا کہ اگر آپ نے کہا نوٹ کرو کہ اس وقت ورڈ وار ون میں اگر دیکھا ہے جو اٹلی نے تربلس یعنی کہ لیبیا کے اوپر نیسو گیارہ میں جب مقام پر انہیں اٹیک کیا جب آپ کو تصویروں میں دیکھ بھی رہا ہے بیٹا تو اس میں ترکی میں جب ان کو ہم نے ڈیفیٹ کیا اس وقت ایک ایکسس اور ایک الائنس گروپ پر بہت بڑا ایک میٹر چل رہا تھا ہم لوگ جو اس وقت کے جو ترکش کے مسلمان تھے وہ زیادہ ایکسس گروپ کے ساتھ تھے یعنی کہ جرمنی کے ساتھ تھے اور ترکی تھی اور آسٹریہ تھا ٹھیک ہے نا تو یہ تین ممالک اکترف ہو کے لڑے اور الائنس میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو امریکہ ریشیا اور برطانیہ تھے تو اگر دیکھا جائے تو برطانیہ نے یہاں پہ کانسپیریسی شروع کر دی تھی کہ ان کی جو آرمی کی جو سپلائی تھی تربلس میں اس میں سے اگر دیکھایا تو ایجپٹ کو بلوک کر دی مصر کو بھی اور بریڈش ٹروپ نے جب وہاں پہ دیکھا کہ مسلمانوں کا ترکی میں بہت زیادہ ایک نصاف چل رہا ہے تو انہوں نے کیا کرا کہ کہیں نہ کہیں بالکن کے علاقوں کے اتھرو ہوتے ہوئے ترکی پہ قبضہ کیا اور ڈیکلیئر وار کرنے کے بعد انڈپینڈنس میں جب ترکی نے بہت بڑی شکست کھائی تو اس میں ایکسپلائٹیشن کرنا شروع کیا کیونکہ ریشیا بھی بالکن میں اور ترکی میں جب اٹیک کر رہا تھا تو یہی وہ ریزن تھی کہ بالکن کے اوپر ترکی کا جو کنٹرول تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور یہی وہ بہت بڑا مدہ بن گیا مسلمانوں کے لئے کیوں کیونکہ اس میں ایک سب سے اہم چیز شروع ہو گئی جہاں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے جب یہاں کے بردس اگیر کے مسلمانوں نے کوپریٹ کرنے سے منع کیا ورلڈ وار ون میں برطانیہ کو تو انہوں نے یہاں پر ایک مومنٹ ایک آغاز کر دیا یعنی کہ ایک کنسپیریسی ایک سازش شروع کر دی ایک طریقے سے برطانیہ نے کہ جتنی بھی پاور تھی وہ دے دی کسی کو جو پاور تھی طاقہ دیتی وہ انڈینز کو دینا شروع کر دی یعنی کہ ہندووں کو رکھتے ہوئے نواند نظر میں بات کرنا شروع کی اور کوئی پرامس کا یہ وعدہ نہیں کیا لیکن بعد میں یہ پرامس ہونا شروع ہو گیا بیکاوز آف خلافہ مومنٹ کیونکہ خلافہ مومنٹ کا دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جو اس وقت ترکی کا جو نصاب تھا یعنی کہ میں پہلی بتا چکا ہوں بیٹا جب قبضہ کر لیا تو وہاں کی خلافت کو چھڑنا شروع کر دیا اور وہاں کی رسٹوریشن جو خلافت کی تھی وہ کم ہونا شروع ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ ورلڈ میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ردبے کو کم دکھایا جا رہا ہے اور یہاں پر جو برسل کے مسلمان ہیں وہ یہاں پر ان کو پرووک یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو ایک طریقے سے باغی بنایا جا رہا ہے لیکن اگر ہم لوگ یہاں پر نوٹ کریں کہ ریولٹ نہیں تھا یہاں پر پرووک کرنا تھا یعنی کہ کہنی کیسے اکسانہ تک ہے تاکہ مسلمان یہاں کے اجاغر ہو کر برطانیہ کا ساتھ دیں اگر آپ ان کے ساتھ ہی برا سلوک کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا کوئی ساتھ تھوڑی دے گا بیٹا ساتھ ساتھ مخالف کھڑا ہو جائے گا اور یہ ہوا کہ یہاں پر مسلمانوں نے مخالفت شروع کر دی برطانیہ کی اور انڈیا کے یہاں کے جتنے بھی کانگریس پارٹی کے ہندو تھے انہوں نے یہاں پر ایک فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے ایک موومنٹ کا آغاز کر دیا خلافہ موومنٹ اب خلافہ موومنٹ دونوں کی وجہوں سے ہوئی کانگریس کی وجہ سے بھی مسلم لیگ میں بھی لیکن مسلم لیگ کے وجہ سے قائدہ اعظم نے محسوسہ نہیں لیا کیونکہ قائدہ اعظم کو پتا تھا موومنٹ جنہوں کو پتا تھے کہ آگے چل کے یہ جو پوری موومنٹ ہے تحریک ہے وائلنٹ جائے گا اس کا ریزلٹ کچھ نہیں آگا نتیجہ کچھ بھی نہیں بنے گا اور یہی اگر دیکھا جائے تو اوبجیکٹس میں عدف میں اگر ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا یہاں پر یہ تھا کہ خلافت جو ختم ہو چکی ہے ترکیم اس کو واپس سے ریسٹورٹ کیا جائے گا اور ریسٹرکشن جہاں پر پلٹیکل ایریا سے جتنے بھی سیاسی جگہیں تھیں عثمانیہ دراستوں کے اور جہاں جہاں میرے تعلقاتیں ان کو واپس سے ریسٹورٹ کیا جائے گا اور جتنی بھی جگہیں ہیں مسلمانوں کی پوری دنیا میں ان کو جو ان کے عبادت گاہ ہیں ورشپز میں ہیں جو بہت اہمیت رکھتی ہیں ان ہولی پلیسز کو پروٹیک کیا جائے گا یعنی کہ محفوظ کیا جائے گا اب یہاں پر یہ باتیں جب شروع ہوئیں تو مجلس سے خلافت نہیں خلافت کاؤنسل بن گئی اس میں پرسنالیٹیز بہت بڑی بڑی ہیں جس میں مولانا عبد المجید بیادی بدھیانی صاحب تھے مولانا حسرت مہانی صاحب تھے مولانا عبد البری فرنگی مہلی صاحب تھے مولانا محمد علی جور مولانا شاکت علی جور تو اس کو لیٹ کر رہے تھے ایزا مسلم لیگ کیونکہ محمد علی جنان نے منع کر دیا تھا اور ابو کلام آزاد اور ڈاکٹر انساری جو اس وقت کے بہت بڑے کانگریس میں بہت بڑا ایک نام ہو چکا تھا انہوں نے اس میں حصہ لیا اب ورلڈ وار ون کے جتنے بھی بہت بڑے جو بہت زیادہ جو برائیاں ہو چکی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور یہ ہو رہی تھی بیٹا ایک حقیقت ہے میں ہی کہوں پر دنیا کے رہی ہے اس وقت بھی اور آج بھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ 1919 میں لکھنو میں پروٹیکشن ہولی پلیسز کے مطالق ایک مہم شروع کرتی ہے اور اس میں سیٹ محمد چٹانی صاحب اس ہیڈ آفس کے ممبئی کے پرانچ آفس کے ہیڈ بن جاتے ہیں اور مسلمانوں اور انڈینز مل کر خلافت کے اوپر خلافت ہی شروع کر دیتے ہیں اب خلافت کس کے برطانیہ کے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم مدہ جو مسلم لیگ نے اس وقت دیا تو اس وقت کے چیئرمنشپ جو دلی میں تھے وہ تھے مولوی فضلحقصہ انہیں ایک ریزولوشن پاس کروایا انڈیا مسلمز کے مطالق کہ انڈیا مسلمز میں جو بھی انگلیش گوڑز ہیں اس کا بائیکارٹ کر دیا جائے نون کوپریشن مومنٹ کو آغاز کیا جائے انگلیش رول کو ختم کرنے کے لیے اور جو انڈیا مسلمز ہیں جہاں پر برٹش کی سیرمونی یا وکٹری کا کونسپٹ آتا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک بہت بڑا اگین ریسٹوریشن کا جو خلافت کا ترکی کا جو اہم مہدہ تھا وہ انیس سو بیس میں کنوین تو ہوا لیکن اس کا کوئی ڈیسیجن نکلا بکوز مہنداز کرمچند گاندی اس مسلم لیگ کا حصہ بن چکے تھے اب یہ مہنداز کرمچند گاندی کا اس میں کیا ایک فائدہ دکھ رہا ہے کیونکہ مسلمان سارے ہٹکار کس کے پاس آ جائیں گے گاندی صاحب کے پاس محمد علی جنہ کیونکہ اس کا حصہ نہیں بنے تو ان کے طرف برگلائیں گے سب کچھ ہوگا ایک سیاست ہے بیٹا اس بات کو سمجھو سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے اگر چوتھی بات دیکھ جائے تو ایڈیوکیشن انسٹیوشن جو کورٹس کہتے ہیں ان کا بائیکارٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے بیٹا پھر سب سے بڑی بات آتی ہے بریٹیش گورنمنٹ کے جو اس وقت کے لیڈر سے گورنمنٹ یہاں پر ہولڈ کر کے بیٹی ہوئی تھی اس کا بھی بائیکارٹ کر دیا جائے ریزگنیشن دیا جائے پولیس اور آرمی سرویسز میں جہاں پہ ہندو اور مسلمان اگر مسلمان موجود ہیں تو اپنی سرویسز کو موطل کر دیں خدمات کو ختم کر دیں اب یہ سارے تحفظات مالوی فضلحق کے سامنے ہیں اب انہوں نے اگر دیئے تو اس کے بعد سب سے اہم جو ڈیلیگیشن تھی مولانا محمد علی جور مولانا شاکت علی جور کی وہ گئی ملنے کہاں انیس سو بیس میں انگلینڈ اب وہ ڈیمانڈ رکھنے کے لئے برطانیہ کے سامنے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ سے اب اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو پھر ہم اس چیئے مومنٹ کو پورا جاری رکھیں گے اور اسی کے بحاف پر اگر دیکھا جائے تو خلافہ مومنٹ کنورڈ ہو گئی نون کوپریشن مومنٹ کی ایسے بیکاوز آف گاندھی اب گاندھی نے ڈیلیگیشن کے اوپر بہت بڑا انگلینڈ کے اوپر ایک ریزولیشن بھی پاس کروایا انہی کے حساب سے کیونکہ برطانیہ نے ازازے بتایا اپنا ریزولیشن تا پاس کروایا تو انیس سو بیس میں تو خلافہ مومنٹ کو جو پوری دنیا میں اور پوری انڈیا میں جو ایک سرحاوہ مل رہا تھا اسی کے بحاف پر مسلمان کو تنقید کا نشانہ بنا دیا اب مسلمان یہاں پر مائیگریشن مومنٹ پر ہو گئے یعنی کہ تحریک حجرت جو شروع ہو گئی تھی انیس سو بیس میں پھر وہ شروع ہوئی پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا بہت بڑا واقعہ ہوا جس کو بہت چھورا چھوری کا اب یہ چھورا چھوری جو انسیڈنٹ تھا یہ بہت ہی خطرنا ہوا یہاں پر مہنداز کرمچنگانی نے مزید انفلونس کیا انسیڈنٹ کے اوپر بہت زیادہ تحریک کے اوپر جو اتنے سوال اٹھ رہے تھے ان کے جواب دیئے مسلم نیڈرز جو تھے اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا لیکن محمد علی جو نے آرام سے بیٹھے میں کیوں 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 ان کو پتہ دا آگے چل کے وائلنٹ ہوئی اور یہ وائلنٹ ہو گئی دیکھو آپ کے سامنے وائلنٹ ہو گئی اب یہ جو جتنا خطرناک بنتی چلی جاری تھی اسی کے حساب سے جتنا ترکی میں جتنی بھی اسٹیبلنشمنٹ ہو سکتی تھی جو اس آرام سے بیٹھ کر باتچیت کر کر ہو سکتی تھی اب وہ انسیڈنٹ وائلنٹ میں ہو گیا کیونکہ اس میں گاندی نے ساتھ چھوڑ دیا مسلمی کا اب گاندی نے جب ساتھ چھوڑا تو وہ یہی مدد نظر رکھتے ہوئے چھوڑا کہ مسلمانوں کو یہاں پر بھی ایک سیاسی لیاسے بتا رہا ہوں بڑے ایک اپنی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر گاندی نے اگر اپنی ساتھ چھوڑنا ہی تھا تو پھر حصہ کیوں بنا کیونکہ مسلمانوں کو فسانا تھا اور مسلمان فس بھی گئے کیونکہ اس میں محمد علی جنہ کو پتا تھا کہ آگے چل کے یہ بہت بڑی وائلنٹ ہو جائے گی کیونکہ جب کانگریس نے اپنا شمولیت خود مسلمانوں کے ساتھ لگا لی تو پھر اتنی جتن کیونکہ کر رہے ہیں مسلمان ایک کومن سنس کی بات تھی اور اس کومن سنس کو سمجھنے میں محمد علی جنہ نے کوئی ٹائم نہیں لگایا ان کو پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ آگے چل کے مجبوری میں مسلمانوں کو کچھ ایسے قدم اٹھانے پڑ جائیں گے جن کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا اگین وہی ہوا یہی وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے محمد علی جنہ کو محمد علی جنہ نے پورا جا بائیکارڈ کر دیا لیکن اب یہاں پر پوری دنیا کو اور ایون کے مسلمانوں کو احساس ہو گیا خلافہ ملک کے بعد کہ اتنی قربانیا اتنی تحفظ کے بعد بھی برطانی اور ہندو نہیں مان رہے اور یہی پر پاکستان مومنٹ کا کونسپٹ آیا پاکستانی اسلامی ریاست کا کونسپٹ بیٹھا تو بڑے سغیر میں اسلامی ریاست کا کونسپ اس لیے آیا بیکاوز وی آلیون تو اب انداز لگاؤ کہ اتنے زیادہ سال رہے ہیں آپ کی کتاب میں لکھاو ہے آٹھ سو پچاس سال تو کہیں نہ کہیں ہزار سال کی جو پوری ہسٹری ہے وہ مسلمانوں کو اب یہاں پر ختم کیا جا رہا ہے اور ان کا جو ایک نیشن کا کونسپٹ تھا اس کے جو تاثرات ہیں وہ ختم کر دی گئے انسپشن آف پاکستان جو پورا کیا گیا اس میں بھی تحفظ اور ریسٹوریشن مسلمانوں کو ملنی تھی اگین نہیں ملی یہ وہ ریزن تھے جس کی وجہ سے اب زائزی بات ہے ترکی میں خلافت ختم ہوئی اور کمال آتا ترک پاشا صاحب آگئے ایسا ڈکٹیٹر کے طور پر اور انہوں نے آکے اپنا عوضہ سمالا خلافت مومنٹ ختم ہوگئی سال سال کے لیے اب آپ دیکھو کہ کیا ایسا ماجرہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر برڈن لینا پڑا اپنی سیکریفائز بھی صاف نہیں دیکھیں پڑی اور سب سے زیادہ میٹر جو یہ ہوا کہ خلافت مومنٹ کا اصل جو جوز تھا اس کو ہی ختم کر دیا گیا جب وہ بیسک یا اوریجن یا آپ کا ختم ہو جائے آپ کی ڈیمانڈز کے اندر اور پھر آپ کو اپنے ہی لوگ دھگا دے کے یعنی کہ ان کے ساتھ برائیاں کر کے یا ان کے ساتھ بلتے ہیں نا باغی یا پھر ایک طریقے سے ان کے ساتھ جو سب سے اہم جو ایک ورڈ آتی ہے سازش وہ لگانے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا اور مسلمان یہاں پر اب ہو گئے بے گھر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں کو جو تحفظ دے سکتے ہیں محمد علی جنہ ہی دے سکتے ہیں قائد عظم ہی دے سکتے ہیں کہ ان کو جب لیڈرشپ مل گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کی تو ان کو کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک سمجھو ہوتا ایک سو سمجھ کے کام لینا چاہیے تھا سب کو صرف ایک نہیں رہتا بیٹا دوے کو یاد رہنا جب یہ انیس سو انیس سے لے کے انیس سو بائیس تک چلی تو اٹمینز میں پورے چار سال آلموسٹ فور ایئرز کا کونسپٹ ہے اب فور ایئرز پر تک کہ اگر آپ کا کوئی حل نہ نکل پائے تو فائدہ کیا وہ اس طریقہ یہی وہ ریزن تھا جس کی ایسا محمد علی جنہ نے پہلے ہی کو آگا کر دیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ایوینٹ ہوا اس کے بعد کونسا میجر ایک واقعہ ہوا جس کے لئے سے مسلمانوں کا عدہ پھر بڑھا تو ہم اس کو ہم نے نئے نئے سلیکچر میں ڈسکس کریں گے اگر آج کی لیکچر میں کوئی چیز سمیں نہ ہی ہو تو میں ساتھ ضرور شکر ہوں اور آپ کو اس چیز کے ریکارڈنگ کچھ پتا ہو یا انویٹیو ہو تو آپ پلیز میں ساتھ ضرور شکر کریں کومنٹ میں میں اس کو ضرور پڑھوں گا اس چینل کو اس لیکچر کو ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جو لاعلم ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ